اچھا حارون سب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے دو دھڑے ہیں جن کی یہ آپس کی لڑائی ہے ان کا شاخصہ نہ ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید دو موقف مختلف آ رہے ہیں سامنے کہ شاید تنظیم سازی کا معاملہ ہے مگر جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے تلال چوزی صاحب کے پاس کوئی انتظامی عوضہ موجود نہیں ہے تو پھر تنظیم سازی کیسی اور پھر رات کے تین بجے لیکن جو خاتون کی طرف سے مبینہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے وہ حراسہ کرنے سے متعلق ہے تو کچھ حقیقت آپ کو معلوم ہے کیا سمجھ لیا جائے کہ دو دھڑوں کی لڑائی ہے دیکھیں یہ جو دھڑوں والی بات ہے یہ بھی ایک پہلو یقیناً ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک صاحب تھے یہاں پہ میں بالکل نام مام بالکل نہیں لوں گا اس طرح کے معاملات میں نام لینے نہیں چاہیے ایک صاحب تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے صاحب زادے کو ٹکٹ مل گیا نون لینگ کی طرف سے وہ جیت گئے بدکسپتی سے جوان آدمی کینسر کا شکار ہو گیا وہ بھی فوت ہو گیا اب اس پر خاندان میں جگڑا شروع ہو گیا ابھی ٹکٹ کس کو دیا جائے نون لینگ نے ان کے بھائی کو مرہوم کے بھائی کو ٹکٹ دے دیا تو جو صاحب زادی تھی انہیں شکایت پیدا ہوئی کہ بھائی مجھ ملنا چاہیے تھا ٹکٹ جیسے کہ ہوتا ہے تو وہ پھر ان سے بازہ کیا گیا کہ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا مسلم لی کی اچھی ورکر تھی وہ باصلائی خاتوں تھی انہیں کمپنسیٹ کیا گیا اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے افسوسناک معاملات ہیں ہم اس پر بالکل گفتگو نہیں کریں گے اس لئے کہ ذاتی معاملات کے لئے میڈیا نہیں ہوتا ذاتی معاملات لوگوں کو ذاتی طور پر نمتانے چاہیے اس لئے پولیس سے شکایت نہیں کیا اس لئے پولیس انویسٹگیشن نہیں کرے گی انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشت کی محترمہ مریم نواز نے ان کو فون کیا رانا صلی اللہ نے میری بتلا دیا انہوں نے سنا ہی نہیں انہوں نے اس خاتون سے بات کی وہ کوشش کر رہے ہیں مسالیت ہو جائے سی سی ٹی وی کیمرہ یہ کہتا ہے کہ وہ رات ہو گئے ایسا لگتا ہے تلخی ہوئی جگڑا ہوا وہ غصے کا اظہار کرنے کے لئے گئے بھائی رات کو تین وزے کونسا تنظیمی کام ہوتا ہے مگر میں یہ آپ کو بتا دوں یہ شکایت ایمکیم میں بھی رہی ہے یہ شکایت پی ٹی آئی میں بھی ہے یہ شکایت نون لیو میں بھی ہے میرے پاس ایک سبیل فیرستہ واقعات کی میں نے کبھی نہ انہیں بیان کیا ہے مجھے لکھے بھیجا بعض لوگوں نے بہت سی معلومات دی ہیں مگر میں نہ نے کبھی بیان کیا نہ کبھی کروں گا لیکن اسلباد سے اور بہت تشویشنا خبریں آ رہی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا جو تیسرا بڑا شہر کراچی ہے بسیکلی پھر لاہور ہے پھر اسلباد ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کا مانچسٹر ہے بھائی وہ کرونا جو انڈیا میں پھیلا اور بنگلہ دیش میں بھی پھیلا تو یہاں اور یہاں ایک خاص پیرٹ کے بعد سے ٹھیک ہونا شروع گیا آرڈر تو بہت ملے سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہماری اس کی ہے اور ہماری ہوم ٹیکسٹائل اتنی اچھی ہے کہ اردن سے سمجھ کر لوکر ازرائیل جاتی ہے تو اس پہ آرڈر تو مل گیا بہت اور امید پیدا ہوگی کہ چار پانچ بلین ڈالر کی آمنان بڑھ جائے گی بجلی کی بھی صورتحال بہتر ہوگی لیکن اب سوت نہیں ہے اب آرڈر پورے نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہے اس میں مجرم ہیں اگری کلچر یونیورسٹیوں بھی اگری کلچر ریسرچ کانسل بھی حکومت بھی ایکٹما بھی پانچ چھ سال سے لکھنے والے چیخ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں تو خدا کے بندوں ایک تو جو کپاس کی بیلٹ کا علاقہ ہے اس میں گنہ گاڑ دیا اس میں شگر ملے لگا دیا عدالت نے فیصلہ بھی دیا اس پر کیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہم سارے سے ہمارے سائنس دان مل کر ایکٹما ہم بنا سکتے ہیں ہم دنیا کا بہترین اسلحہ بنا سکتے ہیں نائنٹیز میں جتنا اسلحہ استعمال ہوا تھا خلیج وار میں اور اس کے بعد بھی وہ سارا ہم نے بنا لیا دنیا کی ہر چیز ہم بنا سکتے ہیں ہم بیج نہیں بنا سکتے ہیں کپاس کا اور گنم کا تو اس میں حکومت کسور ہوا رہا ہے عزیز نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو یہ تیپ آ گیا تھا ایک سٹیج پہ کہ اگری کٹر ریسرچ کانسل کی جو ہزار بارہ سا اکڑ زمین ہے جو کہ بہت ہی قیمتی ہے اور جہاں ایک پلات کی قیمت ہے وہ تین چار کروٹے پر ایک پانچوں گز کی ہو سکتی ہے کہ اس پہ کالو نہیں بنا دی جائے تو یہ بہت خطرناک شورتحال ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اپرچونٹی آتی ہے آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق بات کریں گے مگر فیصل آباد کا واقعہ ہے مزہ سب آپ کے طرف آوں گی یہ معاملہ کیا ہے جو تلال چودی صاحب کے حوالے سے خبروں کی زینت بنا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ معلوم ہے حقیقت کیا ہے نہیں میرا خیال ہے دیکھیں ابھی تک تو چونکہ دونوں طرف سے مجھے لگ یہ رہے دیکھیں فیصل آباد کی جو مسلم لیگ نوم کی پولیٹکس ہے اس میں بہت زیادہ گروپنگز ہیں آپ کو یاد ہوگا آرون صاحب کو تو یقینا پتا ہوگا آب شیر علی اور رانہ سنہ اللہ کے درمیان اور اسی طرح تو مسلم لیگ نوم کے اندر وہاں کانفریکٹ شعب ہے بہت زیادہ شعب ہے مجھے لگتا ہے یہ اسی کا شہاہ شہاہ سانہ لگتا ہے مجھے باقی اگر اس کے علاوہ کوئی پرسنل معاملات ہیں تو اس کے بارے میں میری انفرمیشن نہیں ہے لیکن جنرل ہی ہماری ہاں جو برداشت کا مادہ ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ سے پہلے اسلام آباد میں ایک پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ہزبنڈ اور ایک پولیس آفیسر کے درمیان جو مار ایک ہاتھا پائی ہوئی تھی اس کی ویڈیو بھی چلی تھی جس میں وہ بڑے زخمی ہو گئے تھے وہ بھی اس سے پہلے اور کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے تو ہماری ہاں جنرلی برداشت ختم ہو چکی ہے ہم گفتگو میں جو ہے وہ دلیل سے گفتگو نہیں کرتے ہم شور زیادہ مچاتے ہیں شعور سے بات نہیں کرتے اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فوراں آستینیں چڑھ جاتی ہیں فوراں ہم گھلم گلوچے آ جاتے ہیں آتا پائی ہو جاتی ہے مجھے یہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ بات کی انٹرنل پولیٹک زیادہ لگتی ہے باقی اگر اس کے علاوہ کوئی برسل معاملہ ہے تو مجھے نہیں اندار مزر صاحب سے درخواست ہے بلکل یہ بیج والا معاملہ بھی بلکل صحیح ہے مزر صاحب لیکن جس طا سے گنے کے حوالے سے حارون صاحب نے بات کی کپاس کے جو کاشتگار ہیں جو کسان ہیں کبھی ان کو ہم نے ریلیف بھی تو نہیں دیا ان کے لیے آسانی بھی تو پیدا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ کپاس کی فصل کو چھوڑ کے دیگر فصلوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کو میں اور زیادہ وسیع اس پر بات کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آج دنیا میں آپ کی بات کیوں نہیں سنی جاتی آپ ایٹمی طاقت ہیں ایٹمی طاقت ہیں کیوں نہیں آپ کو اہمیت دی جاتی کیوں نہیں آپ کے ماں سوائے اس کے کہ اگر افغانستان میں ان کا انٹریسٹ ہے تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیں گے اس لیے کہ آپ ایک اکنومک پاور نہیں ہیں آپ ایک اکنومک پاور نہیں بنا جاتے اکنومک پاور ابھی ہم نے کراچی ڈسکس کیا اکنومک حب کہتے ہیں ہم کراچی کو اور اس اکنومک حب کا ہم نے کیا حشر کیا فیصلہ باد آپ کی اکانومی کی بیک بون ہے فیصلہ باد کا کیا حشر کر رہے ہیں اگری کلچر کو ہم اپنی بیک بونگ کہتے ہیں اگری کلچر کا ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم نے تو اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور مسلسل مار رہے ہیں یعنی ہم معیشت کے اوپر میسا کے معیشت کے اوپر جائے وہ شہباز شریف کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا کسی اور کو چھوڑ دیں میسا کے معیشت کو جب تک ہم سنجیدگی سے نہیں لیں گے ہم ڈیم پر پولٹکس کرتے رہے ہم باقی چیزوں پر پولٹکس کرتے رہے ہم بجلی کے مسئلے پر پولٹکس کرتے رہے ہم پانی کے مسئلے پر نہ ہم نے بجلی پیدا کی نہ ہم پانی دینے کی پوزیشن میں ہیں نہ ہم اچھے پڑے ڈیم بنا سکے نہ ہم اس ملک کے لوگوں کو تعلیم صحت اور پینے کا صاف پانی دے سکے تو جو قوم اگر معاشی طور پر تا تکور نہیں ہوگی آپ جاپان دیکھ لیں ہیروشیم اور ناکہ ساکی سے انہوں نے کیا سبق کی کہ بھئی جنگ میں نہیں جانا ہم نے اپنے آپ کو ایک اکنومک پاور دنیا آپ کے سامنے جھکے گی جس دن آپ اکنومک پاور بن گئے ہمارے ایشیوز کیا ہیں ہم مذہبی منافرت میں پڑ جاتے ہیں ہم لسانی منافرت میں پڑ جاتے ہیں ہم پولٹکل ڈیوائیڈ آپ دیکھیں پاکستان میں پولٹکل ڈیوائیڈ دیکھیں کہ آج آج جو ہے ایک پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی کہلاتی ہے ایک سندھ کی پارٹی کہلاتی ہے ایک کی پارٹی کہلاتی ہے اور بلوجستان میں بلوجستان کا بالکلی مختلف ہے تو جب تک آپ اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے آپ کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے دنیا میں آپ جا کے بے شمار اچھی تخریریں کر لیں کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کی سنی جاتی ہے باقی مسئلے پر اس کی سنی جاتی ہے چاہے وہاں ایکسٹریمزم اپنے ہائٹ پر ہو چاہے وہاں نمبر نے اپنی ہائٹ پر ہو چاہے وہ کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ وہ کر رہے ہو لیکن بات آپ کے مسلم ممالک بھی اسی سے بات کر رہے ہیں آپ کے مغرب ممالک بھی اس لیے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے ایٹمی طاقت وہ طاقت جو ایکنومک پاور ہوتی ہے